سب ہمیں اپنے بلی کے لئے کپڑے لے کے لئیے میں ہوں اگر ایک چودہ آگز کا مل گیا تو وہ کٹنگ کریں گے تو بس میں نے سوچا کیوں نہ فٹا فٹ پہلے جلتی ہوں باہر تب تک آپ چانل کو کر لیں سسکرائب میں سب ہی میں اپنے بلی کے لیے کپڑے لے لے کے لیے آئی ہوں تو میں نے یہاں سے اپنی بلی کے لیے ایک ڈریس دیکھتی ہے یہ بلی دریس جو ہے نا مل رہی ہے بلی کے لیے ایسی بھائی ایک اور دے دیں یہ کتھی لیر کے بچے کی ہے سال تک سے بچے کو آیا اچھا یہ بلی کو آجے گی نا اس سے چھوٹی کو ہی نہیں ہے یہ ایسی ہی آجے گا بچی بس چلو کیونکہ اب مل لینا رہا اچھا چلو اچھا جی گائز یہاں پہ میں اپنی بلی کے لیے کپڑے لینے کے لیے آئی ہوں ایک یہ اور باقی فروک جنہیں بہت بڑی بڑی تھی تو اس وجہ سے بس فروک فروک میں نے لینے نہیں پھر میں نے سوچا تو میں یہ ہی لے لیں اچھا جی گائز ابھی ایک ہی اینک ملی ہے یہاں پہ تو سارا کام جو ہے مال ختم ہو چکا ہے تو میں نے اپنی کیٹو کے لیے چھل کر لینے تھی وہاں سے ان کے لیے کپڑے لینے وہاں پہ بھی بتا کیا تو سارا کچھ ختم ہو چکا ہے اور باقی بزار بھی سارا آج تو کوئی رشی نہیں ہے اب ایک گلاسز ملی ہے یہ لے لیتی ہوں آگے اور کچھ ملا تو بھی لے لوں ایک ہی بلی ہے نا بلی تو یہ دوسری گلاسز میں نے یہاں سے لے لی ہیں دکھائیں یہ ایک یہ ہے یہ چھوٹا سہی ہے اتنا اچھا چلو ایک یہ دے دیں اور ایک یہ دے دیں یہ دونوں چیزیں تو یہ بلے باجہ کتنے کا ہے اچھا نہیں ہم نے تو کسے کل لے لیا اس طرح کا باجہ میں نے کل لیا میری بات سنیں یہاں پہ بھی ایک باجہ پڑا میں نے تو کسے کل لے لیا کل لے لیا چلو شو کے لیے دیکھ لیتے ہیں پھر انہیں بندو خان سے جو ہے کےک بھی لے لیا ہے پہلے کیے کےک بنا ماتا ہے اور ایک ہی ہے وہ تو سارا بند ہو گیا وہاں سے سب بگیا ہے اچھا تو یہ کےک ہے میں نے لے لیا ہے بڑا اچھا لگ رہا تھا اور ایک ہی ہے رہ گئے اور ایک تو یہ تو تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اس لیے میں نے کہا ہمارے کو ان سے اتنی فیملی پیک کر دیں بڑا ہو گیا اب کیک بڑا ہو گیا میں نے پیسٹری بھی لے لیتے ہیں لیکن وہ صرف تین ہی رہ گئی فرمانے کا کیا فائدہ صرف تین کا تو اچھا ہی نہیں لگتا اس لئے میں نے پھر دوسرا کیک لے لیا تو یہاں پہ ہمارا کیک شیک پیک ہونے لگا ہے ابھی بس ایک چیز ہونے نہیں ہے کھانے کیوں کو مجھے سمجھ نہیں آرہا کیا لینا ہے تو جو اپنی پیٹس کے پپے شپے ہیں وہ تو میں نے لے لیا میں ہے تو ابھی بس مجھے یہ ایک سائٹنمنٹ ہے کہ میں جاں پھٹا پھٹا ہے تو ان کو پھنا ہوں تو جی گائز ابھی میں آ چکی ہوں گھر اور گھر آتے ہی مجھے بہت زیادہ پرسینہ آ رہا تھا وہاں پہ یار آج تو بہت زیادہ گرمی ہے کون سی چودہ گز پہلے ہی ہو ہی ہوتی تھی جس میں بارشوارش ہو جاتی تھی اس بار تو بارش بلکل بھی نہیں ہوئی اور بہت زیادہ حبز کا موسم ہوا باہا تھا تو میں تو بلکل تنگ آ گئی ہوں تو ابھی بس گھر آتے ہی اسی اسی چلایا اور اپنے بچوں کے جو کپڑے لے کے آئی تھی ان کو بہت ہی مشکل سے میں نے کپڑے پھنایا ان کو کپڑے پھناتے پھناتے میں تھگ گئی ہوں انہوں نے اتنی بار کپڑے اتا رہی ہیں تو جی گائز یہ دیکھ لیں یہ دونوں یہاں پہ بیٹھے میں ہیں اس کو میں نے اتنی مشکل سے کپڑے پھنایا ہیں بہت مشکل سے یہ بیٹھا ہوئے میں نے کہا چل کوئی بات نہیں یہ اس کے آج کے کپڑے چاند اور ستارہ بنا ہوئے اور یہ بھی یہاں بیٹھی ہے اس کے گلے میں مالا ہے اس کو میں نے ہاتھ ہوں تو اس کے موں صاف کیا تو وہ ڈرائی نہیں ہو رہا اور یہ بھی بیٹھی ہوئی ہے رام سے اب ہی در یہ دیکھو جی آج ان کی لوگ یہ نیچے سے میں نے باندھا ہوئے ان کو بڑی مشکل سے ان کے سارے کپڑے شپڑے بنے ہیں بہت ہی تنگ کیا انہوں نے مجھے آج پر شکر ہے کہ ان کو کپڑے شپنے میں نے پناہ دیں ابھی میرے ساتھ چودانگس منا رہے ہیں تو ان کے کپڑے بھی میں لے کر آئی ہوں اور ان کی گلاسز بھی لے کر آئی ہوں جو جو چیز مجھے مل گئی تھی فٹا فٹ ابھی ہم کٹیں گے کیک کٹنگ کرتے ہوئے میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کے ساتھ ہی کیک کٹنگ کریں گے نیچے بیٹھی ہوئی ہے ساتھ میں اس نے اپنے کپڑے پینے میرے نیچے بھی بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر میرا آ چکا ہے کیک جو میں چودانگس کے لئے لے کر آئی ہوں تو یہ اوپر سے ہی ایسے بنا ہوئے یہ تھوڑا سا یہاں سے ہیل گئے شکر ہے بچت بچت ہوگئے یہ دونوں بھی میرے پاس بیٹھ گئے اس ٹائم کیک کٹ آئی کے ٹائم تو فٹا فٹ جو ہے کیک کٹ لیتے ہیں ان کے ساتھ آج چودانگس کا تھوڑا تھوڑا سا ان کو بھی کھلا دیں گے تو یہ ٹائگر جو ہے میرے ساتھ چودانگس کا کیک کٹ رہا ہے کٹ تو جی گائز یہ دونوں میرے پاس بیٹھے ہیں اور کیک جو ہے اب کٹ کر لیا تھوڑا سا ان کو کیک ہم کھلا بھی دیں گے یہ کھا لیتے ہوتے ہیں کیک دیکھتی ہوں کیک کھاتے ہیں لگتا ہے کیک کھا لیں گے کھا لیں گے سکویزی گولو تو جی گائز ان کا کیک جو ہے ہم نے ان کے ساتھ جیسے جیسے کر کے کٹ وار لیا ہے تو اب ان کو جو ہے ان کے بٹن میں کیک شیک ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ اپنا آرام سے ریسٹ کریں اور ساتھ میں اپنا کیک شیک کھائیں تب تک کے لیے یہ ہے کہ آپ چینل کو سسکرائب کر لیں ہم بھی ذرا آرام سے کیک شیک کھا لیتے ہیں ان کے کپڑے شپڑے جو ہے چینج کروا دیتے ہیں کیونکہ بچوں کی چودانگر جتنی تھی وہ منا لیے ان کی ممہ جو ہے وہ نیچے ہی نہیں آئی وہ اوپر ہی ہے کہیں تو اس لیے اب جب وہ نیچے آئے گی تو اس کو بھی اس کے حصے کا ہم کیک کھلا دیں گے نہیں تو وہ بھی ہم سے نراز ہو جائے گی انہوں نے کل سے اتنا شوڑ ڈالا ہوا تھا ہمارے کپڑے کا ہے کہاں ہیں پھر میں ان کے لیے کپڑے ڈھونڈ کے لے کیا ہے ان کا سائز بھی تو اتنی مشکل سے ملتا ہے وہ سارا ہمیں ڈھونڈ کے چھان کر پھر پھر لے کے آئیوں پھر کیک لے کے آئیوں کیک کی ضد کر رہے تھے ٹک ٹوک میں بتا نہیں کہاں کہاں سے یہ دیکھ لیتے ہیں تو جی گائز ابھی اپنے لیے سینڈوچ مکھوائی ہیں تو ابھی سینڈوچ کو نپٹا دیتے ہیں اور یہاں کے سینڈوچیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں انہوں نے بھی اپنے کپڑے شپڑے جو ہیں بدل لیے ہیں اب یہ بھی ریلیکس ہو گئے ہیں بچے میرے تو جی گائز ابھی اپنا کھانا شانہ کھا رہے ہیں دونوں بچے اور ان کی ماما بھی نہیں آئی نیچے تو اس لئے ان دونوں نے کہا ہم ہی آرام سے کھا پی لیں گائز ابھی کھانا بانا سارا جو ہے کھا پی لیا کیک شیک یہ وہ سب چیزیں کھا لیا تو بس اب ازادی کا دن جو ہے ہو چکا ہے ختم تو بس ابھی ہم بھی کپڑے شپڑے چینج کر لیتے ہیں کٹو نے تو میریوں نے پہلے ہی کپڑے چینج کر لیتے ہیں وہ کھا پی کے ریسٹ روسٹ کر رہی ہیں بلکل تب مجھے بھی دیں اس ویلوگ سے اجازت تب تک لئے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر سبسکرائب کر دیا ہوا ہے تو لائک کر دیں ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لوگ کا بے بے اللہ آفیز